بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویور آج ہم بات کریں گے جی آر سیوہ سیرب کے بارے میں یہ جو آر سیوہ سیرب ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے مچھر سے پیدا ہونے والے بیماری کوئی بھی ہے یایسے کہ ملیریا ہو گیا یہ ملیریا بخار میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس کی کیا ڈوز ہے اس کیوں کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں آج میں جو آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا یہ جو آر سیوہ سیرب ہے اگر آپ کو یعنی کہ سردی لگتی ہے یعنی کہ اگر آپ کے بچے کو بخار ہے یا سردی لگتی ہے یا تھکاوٹ ہے یا اس کے سر میں درد رہتا ہے یا پٹھوں میں درد رہتا ہے یا پھر جو ہے بخار کے ساتھ مطلی بھی آتی ہے تو آپ جو ہے آر سیوہ سیرب استعمال کر سکتے ہیں اس کا جو طریقہ استعمال ہے جو اس کی ڈوز ہے وہ ہے جی ایک چمل صوبہ اور ایک شام کو جو ہے آپ نے یہ استعمال کرنی ہے یہ سامی کمپنی کی جو ہے پروڈکٹ ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ صرف ایک سو تیرہ سی روپے ہے جو کہ آپ کو ہر میڈگر سور سے بہ آسانی مل جائے گی اگر ہم بات کرنے ہیں اس کے یعنی کہ سائلڈ ایفیکٹ کے بارے میں اس کے جو سائلڈ ایفیکٹ ہے اگر آپ جو ہے یہ سیرب استعمال کرتے ہیں تو آپ کے بچے میں بچے کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اس کی دل کی درگن تیز ہو سکتی ہے اس پر غنود گیتار ہی ہو سکتی ہے یا پھر اس کے سینے میں درد ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کے بچے کو پہلے الٹی نہیں تھی تو آپ نے یہ سیرب پلائے تو آپ کے بچے کو الٹی لگ گئی ہے تو اس صورت میں بھی آپ نے آر سیوہ سیرب استعمال نہیں کرنا اس کے علاوہ جو اس کے سائلڈ ایفیکٹ ہے وہ ہے جی آر سیوہ سیرب اگر آپ اپنے بچے کو پلاتے ہیں تو آپ کے بچے کو جو ہے بادہزمی ہو سکتی ہے رہشد ہو سکتے ہیں آپ کے بچے کے جو جلد ہے وہ سوج سکتی ہے اور اس کے علاوہ دانے بھی نکل سکتے ہیں اس صورت میں جو آپ نے آر سیوہ سیرپ کو استعمال نہیں کروانا ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا ہے یا پھر جو ہے مجھے کومنٹ لازمی کرنا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں اور اس کے علاوہ جو اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں ہے تو مجھے کومنٹ لازمی کریں یا اگر آپ کے مائن میں کسی بھی قسم کا کوشن ہے تو مجھے کومنٹ لازمی کریں اللہ حافظ